جیوے ورز اسلام علیکم میں ہوں علیہ ورسی ماسٹر میں فشامدید آج ہمارے در ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسنگ اور انپورٹنٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپریسر روبریگنٹی کو پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپریسر ایچ بی ایسی کے اندر ایک جو ہے وہ میکینیکل پارٹ ہوتا ہے جو کہ ریگولر موو کرتا ہے اس کے اندر جو کمپریسر کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے پسٹن لگے ہوتے ہیں وہ ریگولر موو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب کوئی بھی آپ جی ایچ بی اپجیکٹ موو کرتا ہے تو فرکشن پیدا ہوتا ہے تو فرکشن کیا کرتی ہے اس کا ہیٹ پیدا کرتی ہے تو اس ہیٹ کو ٹرانسپٹ کرنے کے لیے یعنی اندر سے نکالنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو کمپریسر ہوتا ہے وہ ایک چیمپر کے اندر یعنی kilometی کے اندر بند ہوتا ہے تو اس لیے جو ریگولر موپ کرتا ہے تو اس کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے اگر ہیٹ کو کم نہ کیا جائے تو آپ کا سسٹم جو ہے یا تو اس کے اندر جو موٹر لگی ہوتی وہ جل جاتی ہے یا پھر اس کا جو ہے وہ آور روڈ جو انٹرل وائنڈنگ کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ ٹپ کر جاتا ہے اور آپ کا کمپیسر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ لبرکٹ آئل یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ہیٹ کو خارج کیا جا سکے کیونکہ آئل وہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو جذب کر لیتا ہے اور کمپیسر کے ڈوم کے ساتھ جو باڈی ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ خارج کرتا ہے تو اس لیے اس کے اندر لبرکٹ آئل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تو تھا کہ آئل کیوں استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ جو آئل کی قوانٹی ہے وہ آپ کتنی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپیسر میں ہم بات کریں گے ایک ٹن سے لے کے ڈیٹ ٹن دو ٹن تک اور اس کے بعد ریفریجیٹر کمپیسر کے بالے سے اس کے اندر آپ کی طرح آئل چارج کر سکتے ہیں تو اس کو لے کے ہم بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے زیادہ آئل استعمال کر دیا تو آپ کا کمپیسر جو ہے وہ ڈسچارج لائن سے آئل کو باہر پھینکے گا اور ڈسچارج لائن سے جب آئل جاتا ہے تو آپ کو بتا کہ ڈسچارج لائن سی دی کننسر میں جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کننسر جو ہے وہ آئل سے بھر جاتا ہے اور اس نے جو کام کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ریڈیشن کا آئل ریڈیائٹر کے طور پر وہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہیٹ کو ایگزٹ کرتا ہے فیش ہوا سے چینج کر کے تو وہ کام جو ہے وہ پرافر نہیں کرے گا کیونکہ جو ٹیوبنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آئل کی انسائیڈ لیئر جم جائے گی جو کہ آپ کی ہیٹ کو اچھی طرح باہر نہیں نکلنے دے گی تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے آئل کو ایک پوری مقتار میں ڈال لائیں تاکہ آپ کا کمپریسر ڈسچارج لائن سے اس آئل کو ایگزٹ نہ کریں تو ابھی ہم بات کریں گے اگر آپ اس کے اندر آئل کم ڈال دیا تو کیا نقصانات ہوگی اگر آئل آپ نے کم چارچ کر دیا تو ایک تو آپ کا کمپریسر ٹیپ ہوگا اس کے بعد اس کا پسٹن چیمبر خراب ہونے کا خدشہ ہے یا وہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے اگر آپ نے آئل کم استعمال کیا تو کافی دیر آپ کا کمپریسر اگر بند پڑھ رہا تو ہوگا کیا کہ اس کا پسٹن چیمبر وہ ڈرائے ہو جائے گا اور جب موٹر اس کی سٹارڈ کریں گے آپ تقریباً تین چار ماہ والا جب سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چار سے پانچ ماہ ہمارا سسٹم بند رہتا ہے اچھا وہ ریفیجییٹر تو خیر استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ایسی ہے اور زیادہ ٹائم بند رہتا ہے سردیوں کی سیزن میں تو اگر وہ چیمبر جو ہے وہ وہاں تک آئل اس کا لپڑیگنٹ نہ پہنچ رہا ہو تو وہ جب ڈرائے ہوگا سٹارٹ لے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اگر پسٹن ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کھڑا رہتا ہے سٹل رہتا ہے تو اگر جگر پہ وہ سٹاک ہو جاتا ہے اور اس کو جب سٹارٹ کیا جاتا ہے تو وہ زور لیتا ہے اگر وہ ڈرائے ہوگا تو پسٹن جو ہے وہ ٹوٹنے کا چانسز ہے اگر وائز موٹر جال جائے گی اور اس کے بعد آپ کا کمبریسر جو ہے وہ آور ہیٹ ہوتا رہے گا تو یہ سارے فالٹ آتے ہیں آئل کام استعمال کرنے کی وجہ سے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ڈیٹیل سے آپ ایک ٹن ڈی ٹن دو ٹن اور آپ جو ہے وہ ایک بڑا تین کے کمبریسر میں ایک بڑا چار کے کمبریسر میں اور ایک بڑا پانچ کے کمبریسر میں کتنا آئل جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ ویڈرین طریقے سے ورک کرے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو چینل سے پر آپ روکرسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پرس کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہے سینی سو کمپنی کا ریفرچنٹ آئل تو یہ جو ہے وہ چھوٹے کمبریسر کے لیے یعنی کہ ایک بڑا تین کا کمبریسر ایک بڑا چار کا کمبریسر ایک بڑا پانچ کا کمبریسر اور اس کے بعد جو ہمارے ائر کنڈیشن کے کمبریسر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آئل بہت ہی زبردست ہے میں زیادہ طور پر بھی یہ آئل استعمال کرتا ہوں اور آپ کو ریکوینڈ بھی کرتا ہوں کہ سینی سو کمپنی کا تری جی ایس کی جو اسکی اسکوسٹی ہے وہ استعمال کرے گرے مارکٹ سے کبھی بھی پرانا آئل جو ہے وہ بائے نہ کریں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ائر کنڈیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہمارا پاس جو ہے ایک ٹن کا ائر کنڈیشن کا روٹری کمبریسر اس کے اندر ہم کتنا آئل چارج کرتے ہیں تو روٹری کمبریسر کے اندر ہمارا جو آئل ہوتا ہے وہ تری جی ایس کا آپ جو ہے وہ سات سو ایمل تک آئل اس کے اندر چارج کریں گے سات سو ایمل زیادہ نہیں کریں گے اور سات سو ایمل سے کم نہیں کریں گے روٹری کمبریسر جو ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا روٹری کمبریسر آپ اس کے اندر سات سو ایمل آئل چارج کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیں ہمارا ڈیٹن کا جو ہے وہ روٹری کمبریسر تو ڈیٹن کے اندر آپ نے آٹھ سو ایمل آئل جو ہے وہ چارج کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ ٹن کے اندر آپ نے آٹھ سو ایمل آئل چارج کرنا ہے تو اس کے بعد بات کر لیں ہمارے جو ہے وہ دو ٹن کے روٹری کمپریسر کے اندر تو اس سے اس کے ہی آپ جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو ایمل جو ہے وہ اس کے اندر آئل چارج کر سکتے ہیں دو ٹن کے روٹری کمپریسر کے اندر اگر وہ روٹری ہے تو اگر بریسٹن ہے اگر بریسٹل ہمارے پاس بریسٹل جس کے ادر پسٹن لگے ہوتے ہیں تو بریسٹل کے اندر آپ ساڑھے آٹھ سو ایمل چارج کریں گے اور دو ٹن کے بریسٹل کمپریسٹل کے اندر آپ ہزار ایمل چارج کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہمارے جو ہے وہ کمپریسٹل کی جو ہے ہمارے ریفریجیٹر کا کمپریسٹل چاہے وہ ایک بڑا تین کا ہو یا ایک بڑا چار کا ہو اس کے اندر آپ نے دو سو ساٹھ ایمل آئل چارج کرنا ہے یعنی کہ جو دو بڑے ٹرمز کے کمپریسر ہیں یعنی کہ ایک بڑا تین کا کمپریسر اور ایک بڑا چار کا کمپریسر تو ان کے اندر آپ نے دو سو ساٹھ ایمل آئل جو ہے وہ چارج کرنا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایک بڑا پانچ کی کمپریسر کی تو ایک بڑا پانچ کی کمپریسر کے اندر آپ نے جو ہے وہ ڈائی سو سے جو ہے وہ دو سو چالیس بھی کر سکتے ہیں ہے اور ڈائیس او ایمل بھی آئیل چارج کر سکتے ہیں تو اس کے待ات بات کرنے ہمارا جو ایک وٹہ اٹھ کا کیوپریسر یا ایک وٹہ شاک ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے 200 سے جو ہے وہ تھوڑا کم ہی رکھنا ہے یعنی ایک سو نیوے کرلے ایک اوہ نیوے اے اس کے اندر آپ نے آئیل ایوا چارج کرنا ہے اور ایک وٹہ آٹھ کا اور ایک وٹہ چھے کا ایک وٹہ چخصکے اندر آپ نے دو سو تقریباً دو سو تیس سے چالیس ایمل آئل اس کے اندر بھی آپ چارج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اور اس کے بعد جو ایک بڑا آٹھ کا یعنی کہ ٹی ال فائیو میں آجاتا ہے ٹی ال سکس میں آجاتا ہے ہمارے پاس جو سوٹے کمپریسر آجاتے ہیں ان کے اندر آپ نے دو سو ایمل سے زیادہ آئل چارج نہیں کرنا وہ فکس اس کے اندر دو سو ایمل ہی آپ نے آئل چارج کرنا ہے تو آئل چارج کرنے سے پہلے میری ریکومنڈیشن ہے کہ آپ ہمیشہ آئل کو گرم کریں سیونٹی ڈگری تک ایٹی ڈگری تک گرم کریں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آئل کو کمپریسر کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ اچھی کمپنی کا آئل استعمال کریں سیکنڈ آئل استعمال نہ کریں کیونکہ سیکنڈ آئل جو آئل ہوتا ہے پرانا آئل ہوتا ہے اس کی اسکوٹسٹی لیول مایکروسکوپک لیول پہ ختم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میکینکل پارٹس جو ہے وہ گستے ہیں کمپریسر کے تو اس کے اندر سے بریق کچھرا نکلتا ہے تو بریق کچھرا کیا کرتا ہے وہ اس آئل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو آم آگ سے نظر نہیں آتا وہ بالکل آپ کو کلیر لگا ہوتا ہے لیکن اس کا کلر اسی وجہ سے چینج ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھرے کی کافی زیادہ کونٹٹی بوجود ہے تو وہ کچھرا جو ہوتا ہے وہ ہیٹ کو بائی پاس ہونے سے روکتا ہے اس کے اندر جو بریق پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہیٹ کی ویوز کو پار نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے تو اس لیے ہمیشہ فریش آئل استعمال کریں کبھی بھی پرانا آئل استعمال نہ کریں اور آئل کو ہمیشہ درم کر کے استعمال کریں کبھی چوکنگ کا پرابلم نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کا کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بساندھ آئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا تاکہ مزید ایسا انہوں والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مزید اگر آپ کو پیسٹن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم اس پر پوری ویڈیو بنا دیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں کمپریسر سیریز پر باک کرنے والے ہیں کمپریسر کی آر سکس انڈر کی آر ٹو نائٹی کی اور آر وان تری فور کے کمپریسر کی تو ہم اس پر ڈیٹیل انشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ